بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لصدری ویسر لعمری وحلو اقدتم من لسانی افقاہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی خوبصورت اور طاقتور آیت شیئر کریں گے جس کو پڑھنے سے آپ تمام تر اپنے دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رہیں گے سورہ بکرہ آیت نمبر اٹھارہ اس ببرکت آیت مبارکہ پڑھنے والے کو کسی دشمن سے خوفزدہ ہونے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ ایسی روحانی طاقت رکھتی ہے کہ دشمن آپ کے سامنے اندھا گونگا پہرہ ہو جائے آپ کے جو دشمن ظاہری طور پر یا جادو کر کے خفیہ طور پر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ آیت مبارکہ ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے 21 دن کا یہ عمل ہے اس کو کرنے کا خاص طریقہ کار ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے دیکھئے روحانیت ایک ایڈوکیشن ہے ایک علم کا نام ہے ہم سب کو روحانیت کی تعلیم لینی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کی تمام تر مشکلات کو دور کر سکیں یہ جہاں پر دنیا کی تمام تر میڈیسن تمام تر ہمارے تجربے ہماری کوششیں فیل ہو جاتی ہیں تو وہاں سے آگے اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد کے بغیر ہم نہیں جا سکتے ہم انسان ہیں بے بس ہیں ہم کوشش کر سکتے ہیں نتیجہ نہیں نکال سکتے لیکن ہمارا پروردگار ہمارا مددگار ہے ہمارا واحد سہارا ہے ہر ایک چیز کا مالک و مختار ہے وہ جب جی چاہے جو چاہے کر سکتا ہے جو چاہے عطا کر سکتا ہے جو ہم بے بسوں کی فریاد سنتا ہے اور ہمیں مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہے اور ہماری مشکلات دور کرتا ہے آج کا ہمارا وظیفہ کمال کا وظیفہ ہے جو بھی کرے گا ہمیں دعائیں دے گا وظیفہ کیا ہے آئیے جان لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمون بکمن امیون فاہم لایرجیون بہرے ہیں گونگے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے اس آیت کو پڑھنے سے آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں جو جو سازشیں کرتے ہیں ان کے ہر حربے کو ناکام بنائے گی اور آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے گی یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک رومال لینا ہے صاف ستھرا دھلا ہوا یا نیا لے لیں تو اور بھی اچھی بات ہے آپ نے یہ آیت اس رومال کے درمیان میں لکھ لینی ہے اور آپ نے ایک پانی کا گلاس بھر کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور اس آیت مبارکہ کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ آیت پڑھنے کے بعد پانی کے چند کطرے آپ نے رومال کے اوپر چھڑک دینا ہے اور رومال کو چار تہہوں میں فول کر کے کسی اونچی جگہ پر رکھ دینا ہے اور باقی کا پانی آپ نے پی لینا ہے اور اپنے گھر والوں کو پلا دیں تو بہت اچھی بات ہے اس آیت کی برکت اور روحانی طاقت سے آپ دشمن کی ہر چال سے محفوظ ہو جائیں گے اور یہ آپ نے اکیس دن تک کرنا ہے آپ نے روزانہ دو نفل توبہ اور دو نفل شکرانے کے پڑھ کر دعا کرنی ہے اور کسی قسم کی نیگٹیو تھنکنگ دماغ میں نہیں آنے دینی اللہ سبحانہ وتعالی پر جتنا بھروسہ آپ کا مضبوط ہوگا اتنی ہی اثانیاں پیدا ہوں گی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر مسئیبت پریشانیوں سے محفوظ رکھے دعا کرتے رہیں اپنے لئے ہمارے لئے و آخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین